سبائی حکومت نے پہلے بار کلاش لوگوں کو ان کی سالانہ مذہبی تہوار اور چال منانے کے لیے تین لاکھ روپے فنڈ فراہم کر کے ان کے ساتھ مالی مدد کیا تاکہ یہ لوگ اپنے سینکھوں سال پرانا تہوار بغیر کسی مشکل اور رکاوٹ کے منع سکیں تفصیلات دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس ریپورٹ پہ کلاش قبیلے کے لوگ اپنے مخصوص ثقافت نرالی دستور اور قدرت حسن کے وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے یہ لوگ سال میں دو بڑے اور تین چھوٹے مذہبی رسومات مناتے ہیں ان تہواروں کو دیکھنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بر سے سیاہ وزی کلاش آتے ہیں انگر ملکی سیاہوں کی وجہ سے ہماری سیاحت بھی فروغ پاتی ہیں سبائی حکومت نے پہلی بار کلاش لوگوں کے ساتھ اچھال تہوار کو منانے کے لیے مالی تعاون کیا اس سلسلے میں وادی رمبور میں ایک تقریب کا احتمام ہوا جس میں ڈاکٹر شویب سرڈل چیرمین ون مین کمیشن برائے اقلیتی امور مہمان خصوصی تھے تقریب کا آغاز کلاش قبیلے کے ایک مذہبی قاضی کی دعایہ کلمات سے ہوئی سبائی محکم و عقاب کی ایڈیشنل سیکرٹری محمود اسلم بھی اس موقع پر موجود تھے تقریب میں کلاش قاضیوں کو پچاس ہزار روپے اعزازیہ کے طور پر دیا گئے اوچھال کے رسم کو منانے کے لیے چیپ قاضی کو تین لاکھ روپے نق دیا گئے اسی طرح محکم و عقاب کی جانب سے پنسو پچاس لوگوں کو فیکس چارزار اٹھ سو روپے کے چھک دیا گئے کلاش قبیلے کے یتیم بچوں کو بھی امدادی چھک دیا گئے اقلیتی امور پر وزیراعلا خبر پختون خواہ کے معامل خصوصی وزیزدہ کلاش کا کہنے ہے کہ صوبائی حکومت کلاش کے تین تیہواروں کو منانے کے لیے ان کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے توکاہ ماناریٹی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کلاش کمیونٹی کو اچھاؤ فیسٹیویل کی ارینجمنٹ میں ہم نے پوری طرح ان کے ساتھ ہم نے تعاون کیے اس پیسے سے تیہواروں میں جو قربانی کرتے ہیں جو ارینجمنٹ کرتے ہیں اس پیسے سے کلاش کی قاضی صاحبان بیٹھ کے وہ اخراجات اس پیسے سے وہ کر لیں گے ڈاکٹر شویف سرل نے بھی کلاش لوگوں کے ساتھ برپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ایڈیشن سیکٹری اوقعہ محمود اسلام کا کہنے ہے کہ صوبائی حکومت کلاش کمیونٹی کے ساتھ ہر قسم تعاون کے لیے تیار ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایکسیسیبیلیٹی روڈ اور دوسری بات ہے کہ یہ ان کے رسم رواج مذہبی اور کلاش اس سے ہٹ کے ایک یہ بہت بڑا ٹوریزم اٹریکشن بن سکتا ہے اس موقع پر یونانی رضاکار سمیت آنے والے مہمانوں کو شیلڈ اور تحائف پیش کیے گئے ہیں اس تقریب میں عیسائی سیکھ اور ہندو کمیونٹی کی نمائندوں نے بھی شرکت کی ہنزادہ قلعہ مطور کی چتران